بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کے بہادر عوام میرے بائیوں یہ میرے والد شہید کے آخری الفاظ تھے لیکن آج میں اپنے تقریر کا آغاز انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے جو میرے شہید کے دوست ہیں میمان ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج کی دن میرے والد کی شہادت کو ایک سال ہو گیا آج کی دن دہشتگردوں نے مجھ سے میرا استاد مجھ سے میرا قائد مجھ سے میرا دوست مجھ سے میرا والد شینا لیکن کیوں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے وہ میرے استاد تھے وہ میرے دوست تھے وہ ایک غریب پرور انسان تھے وہ آپ کے درمیان بیٹھنے والے انسان تھے وہ پھر اسے کیوں شہید کیا گیا اسے اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حق کا بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستان کا بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ غریبوں کی بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ جب ملک کے دشمن بلوستان میں خون بہا رہے تھے انہوں نے پاکستان کا عالم اپنے سینے پر لگایا اور پاکستانیوں پر فخر کرتے تھے مجھے فخر ہے اپنے بھائی پر اپنے والد صاحب پر جب میرے بھائی شہید ہوئے تو میرے والد صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ایک حکمل گیا ہے ابھی تک جمال بچا ہوا ہے اگر وطن کے لیے جمال کی بھی ضرورت ہے تو میں اس کی بھی دریغنی کروں گا اگر وطن کے لیے سراج کی بھی ضرورت ہے تو اس کی بھی دریغنی کروں گا کیونکہ انشاءاللہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی نقش قدم پر ہم بھی بلوستان کے لیے کام کریں گے ہم بھی پاکستان کے لیے کام کریں گے اور کسی بھی قربانی سے کبھی بھی دریغنی کریں گے آج اور پہلے بھی آپ سب کو دیکھ کر مجھے میرے والد کبھی بھی اتنی سی بھی کمی میسیج نہیں ہوئی کیونکہ جو لوگ میرے والد صاحب کے ساتھ تھے میرے والد ایک شخصیت تو تھے لیکن ایک شخصیت کے ساتھ وہ ایک سوچ رکھتے تھے جو سوچ آپ سب کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہم آگے اسی سوچ کو انشاءاللہ لے جائیں گے آج آپ سب کو یہاں دیکھ کر ملک دشمن پر قیامت ٹوٹ گئی ہے کیونکہ آج ملک دشمن پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ ایک سراج گیا تو اس کا مشن ختم ہو گیا لیکن آج آپ سب کو دیکھ کر ان پر قیامت ٹوٹی کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ شہید سراج کا مشن نہ جھکا ہے نہ رکا ہے نہ رکے گا نہ ہی جھکا ہے نہ جھکے گا میرے بھائی دشمن تو مارتا ہے کیونکہ وہ دشمن ہے لیکن ہم نے بھی اپنے سینہ تھاڑ کر اس کی سامنے کڑے ہیں لیکن دکھ اور افسوس اپنوں پر ہوتا ہے اپنوں کی خاموشی پر افسوس ہوتا ہے تو خدارہ جب آپ کسی مظلوم کو دیکھتے ہو جب آپ جدر حق تلفی ہوتا ہے ادھر دیکھتے ہو خدارہ حق کا بات کرو کبھی بھی کسی سے نہیں دننا کیونکہ جب ہم خاموش رہیں گے یہی ہمارا موت ہوگا جب میرے والد شہید کہتے تھے کہ شہید ہونے سے ہم مریں گے نہیں مرنے سے ہم ختم نہیں ہوں گے جب ہم خاموش رہیں گے تب ہم ختم رہیں گے خدارہ حق کے اوپر کسی بھی چیز کی کمپرمائز نہیں کرنا میرے بازوں جسمنوں نے شہید سراج رہسانی کو شہید کیا لیکن ان کا مشن ہمارے قوم کو یکجہ کرنے کے تھا خیبر سے لے کر میران تک بلوچستان سے لے کر کشمیر تک پورا قوم اکجہ ہو گیا ہے اور ہر پاکستانی جو میرے شہید والد کے پیروکار ہے ان کی مشن کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اسی عظم کے ساتھ ان کی مشن کو آگے بڑھائے گا آج کی دن میں پاکستان آرمی کے سپاہ سالار جنرل کمر جاوید بادوا کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد شہید کو سوجر آف پاکستان کا لقب دیا اور ہمارے اس وقت کے آئی جی ایف سی جنرل نجین انجم صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد شہید کی مزار پر تقریب کی تبدا کی اور پورے ملک کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے جن ان کے جذبے نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اور ہمارے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بلند رہیں گے کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ظالم کے سامنے سر جکانے والے نہیں ہیں ہم کسی سے نہ ڈریں ہیں نہ ڈریں گے صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جکائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دشمن سمجھتے ہیں کہ سراج نہیں ہیں تو ابھی ان کی کچھ نہیں ہوگا لیکن پہلے تو سراج کا ویجن جو تھا جو فکر سراج جو رکھتا تھا اسے ختم کرنے ان کی بس کی بات نہیں ہے لیکن آج بھی انشاءاللہ ہم پاکستان کی دشمنوں کے لئے شہید سراج ریسانی کی طرح چٹان کی طرح کر رہے ہیں اور سچے جانشین کی طرح ان کا مشن آگے بڑھائیں گے میرے بھائیوں میرے والد کو سیاست میں آنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا وہ صرف سیاست میں آپ کے لئے آئے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں تعلیم نہیں ہے ہمارے علاقے میں صحت کے فسلیٹیز نہیں ہے صرف آپ کے لئے وہ اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں اور جیسے کہ میرے دوستوں نے کہا میرے والد کہ وہ ایک بہادر انسان تھے اور کسی بھی قربانی سے دریج نہیں کرتے تھے تو آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوشتان کیونکہ ہمارے چند دنوں لوگ دڑا دڑ بندوق پینک رہے ہیں اور قومی دائرے میں آ رہے ہیں تو از ایسٹیٹ پولیسی میں تو کہتا ہوں کہ موسٹ ویلکم آنا چاہیے میرے والد شاہب کہتے تھے کہ بندوق جو ہے وہ جو مرد ہے ان کا زیور ہے پہلے تو مرد بندوق اٹھاتا نہیں ہے جب مرد بندوق اٹھاتا ہے لیکن ڈالتا نہیں ہے تو لیکن پھر بھی جو لوگ بندوق ڈال رہے ہیں ہم اتنے موسٹ ویلکم کہتے ہیں لیکن اگر ان لوگوں میں جو لوگ ہمارے ماں و بینوں کو بسوں سے اتار کر مار رہے ہیں یا ہمارے مظلوموں کو مار رہے ہیں یا ہمارے پاکستانیت پر انہیں اعتراض ہے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا ہم موسیقا ہے ہم موسیقا ہے جو لوگ جو لوگ ویرہا رہ حره موسیقی